یہ پویم لیئر ہے اور یہ ایک ہے آپ کو سمجھنے کی ایک لفت پیراگراف کہہ لیں آپ اس کو چھوٹے سے ایک کوئی اتنا بڑا نہیں ہے تو یہ یہ آپ نے صرف یاد کیا صحیح اور بہت آسان ہے ایک لفت پڑھنے سے آپ کو یاد ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی بھی کوئیسٹن آئے آپ نے یہی لکھ دینا ہے لیئر پویم کے اوپر کوئی بھی کوئیسٹن آئے آپ نے یہی لکھ دینا ہے اگر ریفرنس توڑا کانٹیکسٹ آج ہے ایکسپلینیشن کرنی ہے تو پھر بھی آپ نے اسی میں سے وہ ایکسپلینیشن کی جو لائنز ہے وہ نکال دیں جو میں نے آپ کو نوڈ سینڈ کی ہیں نا اس میں ہر ہر پویم کا ایک سٹینزہ میں نے نکال دا ہوا ہے سٹینزہ آپ نے ادھر سے یار کر لینا ہے اور ایکسپلینیشن آپ نے جو ریلیونٹ لائنز ہوں گی وہ آپ جب آپ نے یہ اتنا یار کیا ہوگا تو پھر آپ کو ڈیفنیٹلی آپ ساتھ آف لائن جو ہے نا ایکسپلینیشن میں لکھی لیں گے ایکسپلینیشن میں لکھنا کیا ہوتا ہے ریفرنس پہلے لکھنا ہوتا ہے ڈیز لائنز ہے بین ٹیکن ٹھیک ہے اور کنٹیکسٹ میں اس کا جو مرکزی خیال چال پانچ لائن اور چھے سات لائن کی آپ کی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے تو اس کی نا ٹیکسٹ آپ نے نا وہ ویڈیو آپ نے سن لینا ہے صحیح ہے وہ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھنی ہے وہ سن لینا ہے بلکہ میں آپ کو نا جو اس کے وہ جو جو میں ریکارڈ ریکارڈ کر کے لیکچر پہلے رکھے ہوئے ہیں نا وہ یوٹیوب کے اوپر بھی نہیں ہے وہ میں دیتا ہوں اپنے اینویل سٹوڈنٹ جو ہیں نا ان کو جو لیکچر دیتا ہوں وہ کلاس ہوتی شام ساتھ ہے جی نا تو وہ میں آگلوں ان کے لینک بھی سینڈ کر لوں گا آپ ان کو بھی بے شک نا جب بھی آپ کو بیچ میں ٹائم ہوتا آپ سن لی جئے گا آپ کو ایک فائدہ مل جائے گا اچھا یہ جو لائیر ہے لائیر اس میں فرصت ہے فرصت فری ٹائم اب آپ نے یہ پوائنٹ پڑی تو اس میں شاعر کیا کہتا ہے جی کیا اس میں کہنا چاہتا ہے کوئی بتا سکتا ہے مطلب کہ ایک لائن میں اس کو اکسپین کر لوں ہے کہ ان پاس کوئی ہی.. تیمیائی کریں چیز ہے راجہ کرنے کی پیوٹیج ہی فطروں سے پیوٹی translated انسان کے زندگی جو ہے نا وہ ٹینشن اور پروبلم والی اس لیے ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے انسان زیادہ مٹیکل سٹک ہو گیا ہے صحیح ہے لیجر کا مطلب بھی فری ٹائم ہے فرصت ہے تو بسیقل یہ صالت ہے صالت صالت کیا ہوتی ہے اپ آئم آف فورٹین لائنز ٹھیک جس کی چورا لائنز ہے اس کو سانڈکا آ جاتا ہے تو اس میں پرسانیفکیشن بھی ہے پرسانیفکیشن اب میں اس میں اترین جاؤں گا آپ دوسرے لیکچر سن سکتے ہیں میں آپ کو لنک کو بھی سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اب وہ آئی تھے کہ لیکچر نمبر ون ہوگا صحیح ہے تو وہ آپ سن سکتے ہیں اگر وہ نہیں سنے بیسے بھی یوٹیوب پر سلچ کر رہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گا وہ لیجر پویم والا ریکس مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس پویم کے اندر پرسانیفکیشن پرسانیفکیشن کیا ہے پرسانیفکیشن کیا ہے to give the characteristics characteristics of animate animate to inanimate objects animate objects مطلب کیا ہے کہ جاندار کو خوبیاں بے جان کو دینا وہ پرسانیفکیشن اس پویم کے اندر آپ کو پرسانیفکیشن بھی مل جائے گی کپلٹ فارم پر یہ لکھی گئی ہے what is this life is full of care we have no time to stand and stare یہ care اور stare یہ کپلٹ بن رہے ہیں ٹھیک نا تو یہ نیرائم سکیم کی اوپر ہے یہ پڑی زبرست قسم کی پویم ہے ڈب ڈیوی 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 ڈیویش نے لکھی ہے ویلیم ہینلی ڈیویشز کا فول نام ہے اور کوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے لائٹس اب آوٹ نیچر نیچر کے بارے میں لکھتا ہے صحیح ہے تو لب لوباک stunned کہ انسان کی زندگی پروبلیمیٹک ہے ہی اس لیے کہ اس نے آپ کو بلائنڈ ہورس کی طرح بے جا سرگرمی کے اندر ایکٹیویٹیز کے اندر اس نے علیہ لیا ہے ٹھیک ہے نیچر سے دور ہوگی تو جب وہ نیچر سے دور ہوگیا تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ پرابلمیٹک ہوگی تو انسان خوش خوش کیسے رہ سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ سپیر جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا اور اس سپیر ٹائم کے اندر اسے نیچر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اور نیچر جو ہے وہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ خوشی بھرے بات کلیر ہو رہی ہے اچھا اب میں اس کو ایک لفہ پڑھ رہا ہوں تو یہ ہی آپ نے یار کرنے اور دوسری یہ بات کہ اگر یہ یاد نہیں نہ ہوتا تو آپ نے جو پہلے سے یار کیا ہے نا آپ بے شک وہ ہی کر لیں کیونکہ نیا مٹیریل یار کرنے میں تھوڑا سارا وہ پرابلم ہی جاتا ہے وہ یاد وہ کر لیں اس کو ایک لفہ پڑھ لیں پھر بھی فائدہ ہوگا ٹیک نا لیکن مین چیز جو ہے نا وہ آپ کی یوں کہلیں کہ آپ کی کامیابی کی جو ریڈ کی ہڈی وہ ٹیسٹ ہے ٹیک نا the more you write the more better for you ٹیک نا یہ تنا آپ لکھیں گے اتنا ہی آپ کے لئے یہ اچھا ہے لائیر is a beautiful poem by william davis ٹیک نا as the title of the poem suggest suggest کا مطلبہ tells it is about the availability availability ہوتا ہے دستیابی of time for relishing various delights of life یعنی ہمیں تھوڑا سا free time رکھنا چاہیے تاکہ زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان کو ہمیں ٹیسٹ کر سکے ان کو ہم ریلش کر سکے چک سکے in this sonnet of poet is lamenting lamenting ہوتا ہے رونا آہو بکا کرنا over the rushed and hurried manners of the modern man انسان کی جو جدید اور تیز تر زندگی ہے اس کی اوپر وہ رو رہا ہے یہ کہنا کہ انسان کے پاس time ہی نہیں ہے nature کو enjoy کرنے کا the modern man has no free time to enjoy that delights delights کہتے ہیں جو beauties ہیں جو خوشیاں ہیں ان کو enjoy کرنے کا time ڈا پویٹ فیلز that the life must be relished at any cost زندگی کو enjoy کریں گے ہر طرح سے یہ نہیں کہ صبح اٹھے اور کام میں لگیا اور آلاد گیا تک گھوڑے کی طرح کام کرتے رہے ٹھیک نا یہ کوئی زندگی نہیں ڈا پویم is written on solid form solid یعنی چولہ مصرو کی ایک پویم ہے beautiful similes and metaphor اس تیارے ٹھیک نا مثالیں ٹھیک نا similes موازنیں have been used in this poem the poet has used personification personification میں نے آپ کو بتا رہی ہے ٹھیک نا in this poem the poet has personified the beauty of elements of nature which are dancing everywhere یعنی fitrets کے جو اناثر ہیں ان کو personified کیا ہے جو ہر طرف محوے رکس ہیں the elements of nature welcome us with a smiling face یعنی fitrets ہمارا استقبال کرتی ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ یعنی fitrets ہمیں welcome کرتی ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں پویم is a reward against a hurried manners of modern یعنی انسان کی جو ایک تیز زندگی ہے نا اس کے خلاف یہ بغاوت ہے یہ نظر the modern man is passing a life full of material pursuits مادی خواہشات والی زندگی یعنی وہ مادی خواہشات پیچھے بھاگ رہے وہ بینک بیلس بڑھا رہا ہے وہ گاڑیاں کٹھی کر رہا ہے وہ اچھے اچھے گھر بنا رہا ہے نیچر سے دور ہو گیا ہے گھر بھی ایسے بنا رہی ہیں کہ نیچر اس کو نظر ہی نہیں آتی ہے he is all the time running after the material pursuits مادی خواہشات کی پیچھے بھاگر he is only making pots of money bank balance ٹیک نه یعنی pots of money پیسہ کٹھا کرنا ہے he is so busy that he is totally ignored the beauties of nature all around him he has never seen the squirrel hiding their nuts in the grass گلہریاں کیسے اکھروٹ چھپاتیں گھاس کے اندر اسے کبھی دیکھے ہی نہیں سٹریم، ندیاں فل اف سٹار at the day time like sky in which star twinkle at the night ان ندیوں کو نہیں ریکھتا جو دن کے بگر ستاروں سے بری ہوتی ہیں اور ایسے جیسے رات آسمان ستاروں سے بڑھا ہوتا ہے he doesn't see the objects of nature which are dancing with full anthocyan بڑے excitement کے ساتھ پرجوش ہو کر فکرت جو ہے the modern man is so busy that he never observed the smiling face of beautiful objects of nature nature کا مسکراتا ہوا چلا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے the objects of nature are smiling and dancing with full anthocyan away from nature جب ایک انسان فطر سے دور ہوتا ہے the modern man's life has become a swirl of sorrows and tension اس کی زندگی جو ہے نا وہ دکھوں کا بھمر بن جاتی گرداب بن جاتی he is passing a difficult and full of sorrow life if he wants to have peace اگر انسان چتے کہ زندگی میں امن آئے آشتی آئے comfort رہت آئے he must have some spare time to enjoy the beauties تو مسروفیت میں تھوڑا سا time نکال لیں اور نیچر کو انجوائے کرے نیچر is the only thing which can give comforts to his life جو اس کی زندگی میں رہت بھر سکتی ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا اچھا جی اب یہ جو question یہ past papers لیے گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے نوٹ ساپ کو send بھی کی ہیں یہ اس میں ہے بھی تو can layer be helpful in rejuvenating rejuvenate ہوتا ہے دوبالہ کرنا مزہ دوبالہ کرنا کیا زندگی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لئے لائیر ضروری ہے بلکل ضروری ہے ٹھیک ہے نا اگر لائیر ہوگی تو انسان نیچر کے پاس جائے گا نیچر کو اور کرے گا دیکھے گا اس کی بیوٹی کی تعریف کرے گا اپریشٹ کرے گا تو بدلے میں نیچر اس کو خوشی دے گی ٹھیک ہے نا نگی کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا اوپر والا مٹیئر لکھ رہے ہیں آج کا انسان بہت بیزی ہے وہ نہ ٹھہر سکتا ہے نہ غور کر سکتا ہے اس کو ڈسکس کریں تو بنکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مٹیلسٹے کے جو سائنٹیفک کیرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں انڈسٹریل ریولوشن ہے ہاتھ طرف جو ہے نا وہ بے ہنگم سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ٹھیک نا تیزی یہ ہے طرف تو ہمارے پاس رکنے کا تو ٹائم نہیں ہے اور جب ٹائم نہیں ہے تو ہم نیچر کو انجوائی نہیں کریں گی جب نیچر کو انجوائی نہیں کریں گے تو ہمارے زندگی میں پرابلمز آئیں جو ٹیفکلٹیز آئیں کلیر ہو گیا اچھا جی یہ ایک پیراغراف ہے اس کو ٹرانڈریڈ کرنا ہے ٹھیک نا پیراغراف کیا ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے یہ مسلمانوں کا بطن ہے مسلمان کئی ملکوں میں رہتے ہیں وہ مختلف ملکوں اور بلے آزموں کے باشندے ہیں لیکن وہ ایک ملل سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک خدا اور اس کے آخری نبی پر امان رکھتے ہیں وہ ایک قوم ہیں وہ رنگ و نسل کے امتیازار پر یقین نہیں رکھتے ہیں اسلام میں نہ ہی گولہ کالے سے بہتر ہے اور نہ ہی امیرے گریب سے تمام مسلمان بھائی بھائی کوئی دوسرے سے کم تر نہیں اسلام میں بلطلی کا میار صرف اس کا تقویہ ہے اوکے جی تو فیضان پہلا جمعہ آپ کے لئے ہے پاکستان اسلامی جمہوری اس کو درہا پرانلیٹ کریں پاکستان اسے دیمکرٹک کنٹری پاکستان پاکستان اسے دیمکرٹک کنٹری اسلامی ڈیمکرٹک کنٹری اسلامی کا آئی اور اسلامی کا آئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پروپر نام پاکستانی اسلامی کا آئی ہے اس کے بارے جی امیر ہے یہ مسلمانوں کا بتا ہے اس کے بارے جی انزہ تو بھی آئی نہیں ہے سمیہ مسلمان کئی ملکوں میں رہتے ہیں زیادہ مسلمان مسلمان میں عطا جو سکے اس کے بارے جی سید آثمان وہ موسیقی ملکوں اور بریازوں کے پیشن دے آر دے آر بشنجی کی انگلیز ہوتی انہیبیٹنٹس دے آر دا انہیبیٹنٹس انہیبیٹنٹس اور ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کنٹریز ڈیفرینٹ کنٹریز ڈیفرینٹس 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 ٹھیکے نا ملکوں کے آر اے نیم ہیدر آباز آئیے بینی آیا عمر منظور اچھا جی عمر منظور بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ایک میلنم سے تعلق رکھتے ہیں اس کو کیسے کریں گے آپ بٹ بٹ بلانگ ٹو ون نیشن ادھر بولیں گے شرمائیں گے رویں گے وہ بطر ہے ٹھیک ہے نا پیپر میں شرمائیں گے اور وہ پھر وہ لونا اور ہی ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو تو ادھر رو لیں ادھر شرما بھی لیں ادھر نہ آنے پہ بیستی بھی کروا لیں وہ آپ کی حق میں بہتر ہے ٹھیک ہے نا چپ نہیں بیٹھنا آپ نے بھولیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بار ہے جی سر سونیا شہزاد سونیا وہ ایک خدا اور اس کے آخرین نبی پر امان رکھتے ہیں مویدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی پی بی یو ایچ لے یہ ہوگی بہتر اچھا جی اس کے بار فیضان آپ کی باری آگئی وہ ایک قوم ہے اسیس ون نیشن نی نی دے دے آر ون نیشن دے آر ون نیشن ٹھیک ہے نا بلکل صحیح ہے ون نیشن اچھا جی اس کے بار امیر اچھا وہ رنگ و نسل کے امتیازال پر یکین نہیں رکھتے دے دو نوٹ بلیو دے دو نوٹ بلیو ایل آئی ایلی بلیو ان دہ اچھا امتیازال کی انگلیش ہوتی دیفرنسز یا دسکریمیناشن دیو نوٹ بلیو اندہ دیفرنسز دسکریمیناشن دیفرنسز 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 آف کلر انڈ ریس کلر انڈ ریس کلر انڈ ریس اوکی اس کے بار سمیہ آپ بتائیں بیٹا اسلام میں نہ ہی گورہ ایک کالے سے بہتر اور نہ ہی امیر ہے غریب سے سمیر لینڈ ریسی اسلام نوٹ آ ریچ ٹوہ پور آ ریچ ٹوہ آ پور بلکل صحیح ہے ان اسلام نائجرہ وائٹ اس پیریٹ ٹوہ بلیک نارا ریچ ٹوہ پور ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد صحیح رزمان تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ٹوٹلی ٹوٹلی کہاں سے آگیا ہے آل دا مسلم آل دا مسلم آجی میند طلب ہے آپ کو بہت جانے مندر کرنے پڑے گی آل دا مسلم آر آر برادر لائک برادر لائک برادر اچھا جی اس کے بعد ہے حیدر عثمال عمر منظور کوئی دوسرے سے کام تر نہیں ہے سر مجھے سکرین نظر نہیں آرہی نو ون نہیں سکرین نظر نہیں آرہی سکرین نظر آنے چاہیے اب بھی سر آئیے آہ میں فکرہ کیا ہے سر نو ون سکرین صحیح ہونے چاہیے نو ون اس انفیریر ٹو ازر سکرین جو نگر نا ہے تو پھر مجھے بتایا کریں صحیح نا اور سکرین جب نظر آرہی ہے تو پھر ایک دفعہ آپ نے کلاس کھوٹ کر کے دوبارہ جوائن کرنے یعنی آپ نے ریفلیش کرنا ہے اوکی جی اس کے بارے سونیاں آہ جی آپ اتہائی اسلام میں برطری کا میار صرف اس کا تقویہ ہے ان اسلام ان اسلام آہ جی آگے دا اولی سٹینڈڈ آہ جی اینبآلہ aboutی سپیری دی برطری س م م板ز ری س دینڈڈڈڈ سپیری دی آگے آلہ مani سٹینڈڈڈ سپیری دی Good آہ جی سپیری دیے سپیری دی پائی کی پائی تی تکویہ آہ جی شاہ جی آہ جی آہ جی آہ جی آہ جری آہ جی ٹھیک ہے؟ ڈائلوگ آپ نے سادھا لکھنا ہے، نام کے نیچے نام اور بیچ میں ایکل سپیس، چھوٹ چھوٹے سنتینسز، لائف لائک، کوئی بومیسٹک وکرابلی یا کوئی آپ نے غالب بننے کوشش نہیں کری، ٹائف لائک ہونا چاہیے، جس ہاں نورمل لائک میں بولتے ہیں موسیقی ایک لوگ نے صورت کو ع امار our i hope that by two more the result will be announced till so what is your program of the passing by my intention my intention is to be lawyer after doing very well what do you why do you like to be a lawyer why do you want to wear i am interested in this profession مجھے دلچسپی ہے جائے and my father was also a famous lawyer in the city شہر کے مشہور وکیل I said very well I am pleased to hear that you want to be a good lawyer کہ آپ ایک اچھے ہوئی دیکھیں کوئی مشکل نہیں اس میں simple salah salah sentences but you should help the poor گریبوں کی مذہر کرنی چاہیے so is my aim میرا بھی یہی راز ہے please tell me what are your future plans آپ کے future plans آپ کیا بننا چاہتے ہو I said I want to be teacher as you know the teaching is my passion میرا شوق ہے جی جنون ہے teaching yes it is very noble and respected profession بہت ہی اچھا profession yes the teacher is the man who has ability to change the fate of the world یعنی دنیا کو بدل سکتا ہے yes you are quite right صحیح فرما رہے ہیں may god give you success in your life اللہ تعالیٰ کو کامیابی سے ہم گنار کرے same to you I enjoy having talked to you thanks اللہ حافظ اللہ حافظ